اتدار کے لیے ملکی ساگ داؤ پر لگانے والے عوام کے خیر خواہ نہیں سیاسی جماعتیں ملک کو دیوالیا کرنے کی سازش ناکام بنائیں اس تحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعیم خان کہتے ہیں ریاست پر اعتماد کرتے ہوئے ملک کو پاؤں پر کھڑا کریں گے غیر ملکی قرضوں کا عجم کم کرنا اور سالانہ شرنمو میں اضافہ ناگزیر ہے عبدالعیم خان سے برطانوی پولٹیکل کانسلر اور آئی پی پی رہنماؤں نے ملاقات کی احوال جانتے لہور سے قضافی بٹ کی رپورٹ میں اس تحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعیم خان کہتے ہیں ریاست پر اعتماد کرتے ہوئے ملک کو پاؤں پر کھڑا کریں گے غیر ملکی قرضوں کا عجم کم کرنا اور سالانہ شرنمو میں اضافہ ناگزیر ہے عبدالعیم خان سے برطانوی پولٹیکل کانسلر اور آئی پی پی رہنماؤں نے ملاقات کی احوال جانتے لہور سے قضافی بٹ کی رپورٹ میں اس تحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعیم خان کہتے ہیں ریاست پر اعتماد کرتے ہوئے ملک کو پاؤں پر کھڑا کریں گے غیر ملکی قرضوں کا عجم کم کرنا اور سالانہ شرنمو میں اضافہ ناگزیر ہے عبدالعیم خان سے برطانوی پولٹیکل کانسلر اور آئی پی پی رہنماؤں نے ملاقات کی احوال جانتے لہور سے قضافی بٹ کی رپورٹ میں اس تحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعیم خان کہتے ہیں ریاست پر اعتماد کرتے ہوئے ملک کو پاؤں پر کھڑا کریں گے غیر ملکی قرضوں کا عجم کم کرنا اور سالانہ شرنمو میں اضافہ ناگزیر ہے عبدالعیم خان سے برطانوی پولٹیکل کانسلر اور آئی پی پی رہنماؤں نے ملاقات کی احوال جانتے لہور سے قضافی بٹ کی رپورٹ میں اس تحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعیم خان کہتے ہیں ریاست پر اعتماد کرتے ہوئے ملک کو پاؤں پر کھڑا کریں گے غیر ملکی قرضوں کا عجم کم کرنا اور سالانہ شرنمو میں اضافہ ناگزیر ہے عبدالعیم خان سے برطانوی پولٹیکل کانسلر اور آئی پی پی رہنماؤں نے ملاقات کی احوال جانتے لہور سے قضافی بٹ کی رپورٹ میں اس تحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعیم خان کہتے ہیں ریاست پر اعتماد کرتے ہوئے ملک کو پاؤں پر کھڑا کریں گے غیر ملکی قرضوں کا عجم کم کرنا اور سالانہ شرنمو میں اضافہ ناگزیر ہے عبدالعیم خان سے برطانوی پولٹیکل کانسلر اور آئی پی پی رہنماؤں نے ملاقات کی احوال جانتے لہور سے قضافی بٹ کی رپورٹ میں اس تحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعیم خان کہتے ہیں ریاست پر اعتماد کرتے ہوئے ملک کو پاؤں پر کھڑا کریں گے غیر ملکی قرضوں کا عجم کم کرنا اور سالانہ شرنمو میں اضافہ ناگزیر ہے عبدالعیم خان سے برطانوی پولٹیکل کانسلر اور آئی پی پی رہنماؤں نے ملاقات کی احوال جانتے لہور سے قضافی بٹ کی رپورٹ میں